ہلو گائز پیکی پیڈیا چینل پر آپ کا سواگت ہے میں بھی پول جائن آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایم سی کیو کشن ایم سی کیو کشن کس طریقے سے ہوتے ہیں کس طریقے سے کرایا جاتے ہیں تو ان کو بینہ کسی رکاوٹ کے میں پرشنوں کو آگے بڑھتا ہوں اور آپ کے شامنے آپ پر کرا رہا ہوں دیکھیں پہلا کشن ہے ایم سی کیو ایکٹیو کا دیکھیں بہت مزیدار کشن ہے میں دی گئی شنکھیاوں میں ابھا جی شنکھیا ہوگی تو میں آپ کو اس پسٹ بتا دوں ابھا جی شنکھیا کیا ہوتی ہے ابھا جی شنکھیا ابھا جی شنکھیا ہوتی کیا ہے میں آپ کو اس پسٹ بتا دوں ابھا جی شنکھیا ہم بولتے ہیں انگریجی میں پرائیم نمبر دیکھیں جو شنکھیا اپنے آپ سے کٹے یا ایک سے کٹے اسے ہم ابھا جی شنکھیا کہتے ہیں ابھا جی شنکھیا سب سے چھوٹی جو ابھا جی شنکھیا ہوتی ہے سب سے چھوٹی آواز سنکھیا دو ہوتی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے یہ آلا ہوگا دو ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرف ہم چلتے ہیں بہت ہی شاندار کوشن یہاں پر ہے ٹھیک ہے بہت ہی شاندار کوشن یہاں پر دیکھیں اگلا کوشن ہے ہمارا سنکھیا 156 کا آواز بڑھ گھنڈ یہ سارے جو کوشن ہیں ہمارے یہ سارے کوشن آپ کو ایکٹیو کی بک میں ملیں گے یہ سارے کوشن آپ کو ایکٹیو کی کوشن ایکٹیو بک سے میں نے لیے ہیں تو یہ سارے کوشن آپ کو ایکٹیو سے مل جائیں گے اس کا سیکنڈ کوشن ہے سنکھیا 156 کا آواز بڑھ گھنڈ اب یہاں دیکھیں 156 کا آپ کو آواز بڑھ گھنڈ کرنا ہے تو 156 کا آواز بڑھ گھنڈ کرنے کے لیے دیکھیں 156 کا آواز بڑھ گھنڈ کرنا ہے تو 156 کا میں یہی پہ کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے 156 کا آواز جگڑن کن سب سے پہلے دو سے لکھیں گے دو ستے چودہ ہوتے ہیں اور دو اٹھے سولہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر دو سے کریں گے تو دو تیا چھے اور دو نیم اٹھارہ ٹھیک پھر دو سے تو جائے گا نہیں تین سے کریں گے تو تین ایکم تین اور تین تیا نو پھر تیرہ ایکم تیرہ تو یہاں سے یہ دیکھئے آپ یہ تھرٹین ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھئے دو آگیا دو آگیا تین آگیا اور تیرہ آگیا تو یہ والا اس کا جیترہ رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک اگلے کوششن کی طرف چلتے ہیں اگلا کوششن کیا ہے سنکھیا 144 کے ابھاج جی گڑن کھنڈوں میں ابھاج جی گڑن کھنڈوں کی گھاتوں کا یوکفل کیا ہوگا یہ سارے کوششن ایکٹیو کی بک میں ہے جو ایکٹیو کی بک یہ والی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والی جو بک ہے میں نے اس بک سے میں آپ کو کرا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو کوششن نمبر تیسرا ہے 144 کے ابھاج جی گڑن کھنڈوں میں ابھاج جی گڑن کھنڈوں کی گھاتوں کا یوکفل کیا ہوگا تو یہاں پر کوششن کو 144 کے جی گڑن کھنڈ کرتے ہیں جرہا دیکھیں جرہا 144 کے ہیں 2714 2 دونی 4 پھر اگین کریں گے 2 تیا 6 اور 2 چھنگ 12 پھر اگین کریں گے یہاں پہ سوری 2 سے ہی کریں گے 2 ایکم 2 2 اٹھے 16 اور پھر اگین کریں گے یہاں پہ 2 نیم 18 پھر 3 سے کریں گے 3 تیا 9 پھر 3 ایکم 3 اب یہاں دیکھو جرہا 144 کے گڑن کھنڈ ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ابھاج جی گڑن کھنڈوں کی گھاتوں کا یوکفل کتنا ہوگا تو ابھاج جی گڑن کھنڈوں کی گھاتوں 2 پہ گھات کتنی آ رہی ہیں دیکھو بھائی 2 پہ گھات آ رہی ہیں 4 ہے نا اور 3 پہ گھات کتنی آ رہی ہیں 3 پہ گھات آ رہی ہیں 2 تو یہ 4 اور 2 6 اس کا آنسر اس کا 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے یوگ میں ہے یہ کوششن ہے دیکھیں سہا واجی سنکھیاوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ آپ کو ہم بتا دیں اب اس میں دیکھو سہا واجی سنکھیا کونسی ہے اب جیسے یہاں پر لگو چودے چودے اور پینتیس لکھا ہے تو چودے میں سات دونی چودہ ہوتے ہیں دو گڑا سات ہے نا اور سات پنجے پینتیس ہوتے ہیں اس میں کومن ہے دونوں میں کومن ہے لیکن یہاں دیکھئے یہاں پہ دو تیا چھے اور چھے تیا اٹھارہ اور یہاں دیکھو پانچ گڑا پانچ ٹھیک ہے اب یہاں دیکھو جارہا یہ اکتیس ایکم اکتیس اور یہ ہو جائے گا اکتیس گڑا تھری اور یہاں پر بتیس ایکم بتیس اور بتیس دونی باسٹ ٹھیک ہے بتیس دونی باسٹ گڑن کس میں نہیں ہے ٹھیک یہ والی جو سنکھیا ہے دو گڑا تین کہاں گیا بھائی یہ دو گڑا تین گڑا تین پانچ گڑا پانچ اس کا یہ والا آنسر رائٹ آنسر ہے یہ والا آنسر ٹھیک ہے یہ والا آنسر اس کا رائٹ آنسر ہوگا کیونکہ اس میں گڑن کھنڈ نہیں مل رہا اور تینوں نمبروں میں گڑن کھنڈ ہے اب آج سنکھیاں میں کوئی کومن نہیں ملنا چاہیئے سہ آج سنکھیاں میں یہاں پر اس کا کومن نہیں مل رہا ہے دو دو یہاں پر تین آ رہا ہے اور پانچ گڑا پانچ تو یہ اس میں کومن نہیں ہے اس لئے اس کا اسے رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوششن چلتے ہیں پندرہ اٹھارہ چوبیس کا لاسہ گیاد کرو پندرہ اٹھارہ چوبیس کا اگر ہم لاسہ نکالے گے پندرہ اٹھارہ چوبیس کا کیا ہوتا ہے پندرہ اٹھارہ چوبیس کا لاسہ میں یہاں پر پندرہ کے گھڑنکھنڈا گرم کریں تو تین پنجے پندرہ پانچ ایکم پانچ اٹھارہ کے گھڑنکھنڈا گرم کریں دونم اٹھارہ تین تیہا نو اور تین ایکم تیہ پچھو آبیس کے گھڑنکھنڈا گرم کریں دو ایکم دو دو دونی شاہ دو چنگ بارہ دو تیہا چھے اور تین ایکم پی ٹھیک ہے یہ گھڑنکھنڈ آئے اب یہاں دیکھو جب پندرہ تین گھڑا پانچ ٹھیک ہے پھر اٹھارہ دو گھڑا تین گھڑا تین پھر چوہ بیس دو گھڑا دو گھڑا گھڑا دو اور اب یہاں دیکھو یہ تین سب کے پاس ہے تو یہ ایک بار لکھا جائے گا پھر اس کے بعد یہ دو سب کے پاس ہے یہ بھی ایک بار لکھا جائے گا اب جو نمبر رہ گئے ان کو آپ لکھ دو یہ رہ گئے پانچ تین گھو تین دونی شاہ پنجھے تیس تیس دیا نبی نبی دونی ایک سو اسی ہو رہا ہے یہ ایک دو اور رہ گئے یہ یہ آ جائے گا تین سو ساٹھ اس کا آنسر ہو جائے گا تین سو ساٹھ ٹھیک ہے اس کا آنسر کیا ہو جائے گا تین سو ساٹھ اب اگلا کوششن دیکھو جارا اگلا کوششن ہے ماسا گیاد کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چپٹر کی اندر ماسا اور لاسا گیاد کرنے کا ایک میتھڑ ہے ٹھیک ہے ماسا ہے 99 اور 153 کا ماسا ہے 9 ٹھیک ہے 99 اور 153 اب یہاں پر ماسا آپ کا ہے 9 پہلی سنکھیا پہلی سنکھیا ہے 99 دوسری سنکھیا دوسری سنکھیا ہے 153 ٹھیک ہے پہلی سنکھیا آپ کی یہ ہے دوسری سنکھیا آپ کی 153 ماسا ہے اب اس میں جو فورمولا لگتا ہے وہ لگتا ہے پہلی سنکھیا پہلی سنکھیا گڑا دوسری سنکھیا برابر ماسا گڑا لاسا ٹھیک ہے پہلی سنکھیا 99 دوسری سنکھیا 153 ماسا 9 اور لاسا ٹھیک ہے تو 99 گڑا 153 بٹے 9 برابر لاسا اب 9 کا بھاگ آپ لگا دو 9 ایک 9 9 ایک 9 آنی لاسا آپ کا آ جائے گا 9 کا گڑا کر دو تو یہ ہو جائے گا 9 تیہ 27 ٹھیک ہے 9 27 کی سات حاصل لگی دو اور 9 پنج 45 46 47 کی سات حاصل لگی چار 9 ایک 9 9 4 13 13 سو 77 آرہا یہ آپ لکھ سکتے ہیں 16 183 کوشن نمبر سکس ہے کوشن نمبر سکس کوشن نمبر سکس کا آرہی یہ 9 کا گڑا کاؤ 11 کا گڑا 11 گڑا 130 تو 11 33 11 55 53 58 11 11 11 11 11 16 16 183 یہ والا آنسر اس کا اگلا کوشن ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ یہ لکھا ہوا ہے دیا ہے لاسہ دیا ہے لاسہ 132 288 براور 31 68 تو اس کا ماسہ گیاد کرو بھئی ماسہ گیاد کرنے کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے جو ہم نے ابھی بتایا تھا سیم کوشن ہے دیکھو لاسہ تو آپ کا لاسہ تو آپ کا ماسہ گیاد کرنے ماسہ گیاد کرنے کے لئے فورمولا ہے پہلی سنکھیا گڑا دوسری سنکھیا براور ماسہ گڑا لاسہ سنکھا ٹھیک ہے تو اس کو بھاگ لگا لگا بھاگ لگا دیں بارے سے چلا جائے گا بارے سے دے دو بارے دونی چوبیس اور بارے چوک اڑتالیس اس کو بھی کٹیں گے بارے دونی چوبیس سات بچے چھہتر ہو گئے بارے چھنگ بہتر بارے چوک اڑتالیس ٹھیک ہے پھر دے دو آپ بارے دونی چوبیس بارے دونی چوبیس بارے دونی چوبیس پھر آپ کاٹو دو چھنگ بارہ دو چھنگ بارہ دو ایکم دو گیارہ چکے چھے آنسر یعنی بھئیہ آنسر آرہا ہے چھے دونی بارہ ایک یہ والا چھے اور ایک یہ والا دو آنسر آرہا ہے چھے دونی بارہ یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلے کوششن کی طرف چلتے ہیں اگلا کوششن کیا ہے پچھانوے اور ایک سو باون پچھانوے اور ایک سو باون کا میتم سماور تک گیاد کرو پچھانوے اور ایک سو باون کا میتم سماور تک نکالنے کے لیے آپ بھاگ ویدی سے بھی نکل سکتے ہیں میں بھاگ ویدی سے ہی یہاں پہ نکال رہا ہوں ٹھیک ہے بھاگ ویدی سے نکالیں گے تو پچھانوے ایک ہم پچھانوے ٹھیک ہے بارہ میں سے پانچ گئے سات اور یہاں پہ آپ کا بچے کا چار چودے میں سے نو گئے پانچ ٹھیک ہے اب پچھانوے کو دیکھو اس میں ایک بسیش بات ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں جب ریمینڈر فیپٹی سیون نائنٹی فائب کا فیپٹی سیون میں ڈیوائیڈ نہیں جا سکتا نائنٹی فائب کا فیپٹی سیون میں ڈیوائیڈ نہیں جا سکتا تو پھر نائنٹی فائب کو اندر لکھ لیتے ہو اور فیپٹی سیون کو باہ لکھتے ہیں اب ایک بار جائے گا یہ فیپٹی سیون پانچ پندر میں سے سات گئے آٹھ آٹ میں سے پانچ گئے تین ٹھیک ہے یہ آگیا 38 ایکم 38 ٹھیک ہے سات میں سے یہ آیا سات میں سے آٹھ گئے نو ٹھیک ہے تو 38 کا لگیں گے انیس دونی 38 ٹھیک ہے اس کا جو ماسہ ہو جائے گا اب وہ انیس ہو جائے گا اس کا option دیکھتے ہیں دیکھو رائٹ آنسر ہے اس کا انیس ٹھیک اگلے کوششن کی طرف چلتے ہیں اگلہ کوششن کیا ہے لکھا ہوا ہے یدی این برابر دو پہ گھا تین تین پہ گھا چار پانچ پہ گھا چار گڑا سات ہے تو سنکھیا جبکہ ایک پراکرتے سنکھیا ہے میں نرنتر شون نہیں ہوگے تو بھئیہ دو پہ گھا تین تین پہ گھا چار پانچ پہ گھا چار اور سات کوششن نمبر نائن ہے اس میں سونے کتنے آئیں گے اس کا مطلب ان کا یہ ہے تو سونے کو جاننے کے لیے سونے کو جاننے کے لیے سونے پوچھ رہے ہیں تو سونے کو جاننے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے ان کا ملٹیپلائی آپ کرلو دو دونی چار چار دونی آٹھ پھر ہے تین تیہ نو نو تیہ ستہ تیہ ایک کے آسی ٹھیک ہے اور پھر ہے پچم پانچ کو چار بار ملٹیپلائی کریں گے تو پچم پچیس پچیس پنجے ایک سو پچیس ایک سو پچیس پنجے چھہ سو پچیس ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد سات اب ان سب کا ملٹیپلائی آپ کرلو ملٹیپلائی اگر ہم کرتے ہیں تو سات پنجے پینتیس ٹھیک ہے سات دونی چہودے اور تین سترہ سات چھنگ بیالیس دیکھو سات پنجے پینتیس کی پہن ہسو لگی تین سات دونی چہودے اور تین سترہ کی سات ہسو لگی ایک سات چھنگ بیالیس تیٹس سات دونی چہودے اور تین سترہ سات چھنگ بیالیس اور ایک تیتالیس ٹھیک ہے اور آٹھ سٹھ Gather اور آٹھ سٹھ چون سٹھ اب تیتالیس پچھتر اور چھے سو آٹھ ٹالیس اب دیکھو جگہا آٹھ پنجے چھالیس آٹھ سا چھپن اور چھار ساٹھ آٹھ تیہ چوبیس اور چھہ تیس آٹھ چھوک بتیس اور تین چھار پنجے بیس چھار سٹے اٹھائیس اور دو تیس چھار تیہ بارہ بارہ اور تین پندرہ چھار چھوک سولہ اور ایک سترہ چھے پنجے تیس چھے سٹے بیالیس بیالیس اور تین پیانتالیس چھتیا اٹھا رہے اچھا بائیس چھ چوک چوبیس اور دو چھپیس جیرو کتنے آرہے ہیں میرے ساب سے یہاں تین جیرو آرہے ہیں انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ جیرو کتنے آئیں گے انہوں نے یہ پوچھا ہے نرانتر شون کتنے آئیں گے تو نرانتر شون تین آئیں گے نرانتر شون کتنے آئیں گے اگلے کشن کی طرف چلتے ہیں اگلا کشن کیا ہے ایک سو چوالس کے ابھاج گڑنکھنڈوں میں دو کی گھات کتنی ہے دو پہ گھات کتنی آئیں گے ایک سا چوالیس میں تو ایک سا چوالیس کے آپ گڑن کھنٹ کر لیجیے اس سے آپ کو پتہ لگ جائے کتنی آئیں گے دو ستے چودے دو دونی چار دو چھنگ بارہ دو چھنگ بارہ دو تیہ چھے دو تیہ چھے اب اس کے بعد نہیں آئے گا تو دو پہ گھات تین آ رہے ہیں یہ آنسر ہے جو دو پہ گھات کتنی ہو جائے گی تین ہو جائے گی آگے کی طرف بڑھتے ہیں پوشن نمبر ہے پوشن نمبر 11 کیا کہہ رہا ہے اے برہاور دو پہ گھات تین گھڑا تین پہ گھات تین یہ لکھا ہے بی برہاور ہے دو تین پانچ اب سی برہاور تین پانچ اے قومہ بی قومہ سی کا لاسا بتاؤ تو لاسا نکال لے کے لیے جو قومن ہوتا ہے ان کو ایک بھا لکھتے ہیں ٹھیک ہے کال لگتم سماور تک یہ ہے انہوں نے دے رکھا ہو رہے ہیں تو اے بی سی کا معنی کیا ہوگا تو اے کا معنی یہ ہو جائے گا بی کا معنی یہ ہو جائے گا سی کا معنی یہ ہو جائے گا دو پہ گھات تین گھڑا تین پھر ہے دو تین پانچ ٹھیک ہے اور پھر ہے تین پہ گھات این گھڑا پانچ اور یہ انہوں نے لکھا ہے دو پہ گھات تین گھڑا تین پہ گھات دو گھڑا پانچ ٹھیک ہے اب جو این ہے N N پہ 3 بھگات N تو N آپ یہ دیکھ لو کتنی بار آرہا ہے N اس کے برابر دیکھو 2 کی پاور 2 سے کمپیرنگ کریں گے 3 کی پاور کو 3 سے کمپیرنگ کریں گے اور 5 کی پاور کو 5 سے کمپیرنگ کریں گے تو N برابر 2 ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا N برابر 2 اس کا انصر 2 آئے گا ٹھیک آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایریز کر دوں تو زیادہ مجھے سبیدھا رہے گی این مرابر دو ہو جائے دیکھوئے یدی ارے یہاں سے کچھ کٹ گیا یدی اے تتھا اٹھارے کا لاشا چھتیس ہے یدی اے تتھا اٹھارے کا لاشا چھتیس ہے یدی اے اے ہے یہ وا نہیں اس کو صحیح کر دوں یدی اے تتھا اٹھارے کا لاشا چھتیس ہے اٹھارے کا ماسا دو ہے تو براور ہے تو اے اور اٹھارے پہلی سن کے اے ہو جائے گی دوسری سن کے اٹھارے ہو جائے گی لاسا آپ کا چھتیس ہو جائے گا اور ماسا آپ کا دو ہو جائے گا اے کا معنی ہمیں نکالنا ہے تو چھتیس گڑا دو بٹے اٹھارہ اٹھارے دونی چھتیس اے براور دو بڑا دو یعنی چار اس کا انصر آ رہا ہے ٹھیک ہے آگے کی طرح بڑھتے ہیں پوشن نمبر ہے تھرٹی یہاں لکھا ہوا ہے یہاں لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے اس کا ایچ سی ایپ بتانے کے لئے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں اے برابر ایکس کیو لکھا ہے ٹھیک ہے تو ایکس ایک پاور تو ایکس کیا جائے گی یہاں پر اور بائی پر منیموم پاور کتنی ہے دو تو یعنی یہ والا اس کا انصر رائٹ ہو جائے گا آپ کو کیسے ہو گیا تو میں یہاں پہ بتا دوں ایکس یہاں پہ گھات تین ہے اور یہاں پہ ایک ہے تو ان دونوں میں کومن کیا آئے گا ایک ایکس آئے گا اور اس میں بائی پہ گھات دو ہے یہاں پہ بائی پہ گھات تین ہے تو یہاں پہ بائی پہ گھات دو آئے گا تو یہ والا آنسر اس طرح رائٹ آنسر ہو جائے آگے کوششن کی طرح بڑھتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے یدی دو دھناتما کورانگ پی اور کیو کو پی برابر اے بی سکوئر اور کیو برابر اے کیو بی کے روپ میں ویکت کیا جا سکتا ہے اور چھے آباج سنگ کیا ہے تو لسی ایم پی کیو کا مان کیا ہوگا اب لسی ایم پوچھ رہے ہیں اس کا کیا ہے اور کیو برابر ہے اے پہ گھات تین بی اب ان دونوں میں کومن دیکھو ان دونوں میں کومن کیا ہے اے دونوں کے پاس اے کومن لے سکتے ہیں اور ان میں کومن کیا لے سکتے ہیں بی یعنی اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا وہ اے بی آئے گا وہی اس کا لاسا ہو جائے گا ایک منٹ ایک منٹ ہے یہ تو ماسا ہو گیا لاسا کیا ہوگا لاسا اے ہے اور اے کیو یعنی AQB سکوئر آئے گا C والا آنسر آئے گا AQB دیکھو بھئی اور تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں بتا دیں A گڑا B گڑا B ٹھیک ہے اور A گڑا A گڑا A گڑا B ٹھیک ہے لائن کیچیں گے A گڑا اب B لے لو اب اس کے بعد کیا رہ گیا ایک میں نے یہ کور کر لیا اور ایک میں نے یہ کور کر لیا اب جو رہ گیا اسے لکھ لوا یہ رہ گیا B رہ گیا اور A رہ گیا تو یہ ہو گیا AQ اور B سکوئر ٹھیک ہے یہ اس کا آنسر ہو گیا AQB یہ اس کا رائٹ آنسر نہیں ہے یہ اس کا رائٹ آنسر ٹھیک ہے آگے کی طرح بڑھتے ہیں دو سنکھیاؤں کا لاسہ بارے سو ہے اس کا مہتم سماور تک نہیں ہوگا تو بھئیہ دیکھو مہتم سماور تک نہیں ہوگا یہ کہہ رہے ہیں تو ایک بات ہم آپ کو اس پشٹ بتا دیں چھے سو کے گڑن کھنڈوں میں بارے سو آئے گا چار سو کے گڑن کھنڈوں میں بارے سو آئے گا دو سے کے گڑن کھنڈوں میں بارے سو آئے گا دو کے پاڑے میں بارے آتا ہے چار کے پاڑے میں بارے آتا ہے چھے کے پاڑے میں بارے آتا ہے لیکن بھئیہ پانچ سو کے پاڑے میں بارے سو نہیں آئے گا نہ بارے آئے گا تو یہ والا صحیح ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مہنسہ ٹھیک آگے کی طرف بڑھتے ہیں کوششن پندرہ ہو گئے اگلا کوششن ہے ایک سے دس تک کی سنکھیاؤں میں سبھی ایک سے دس تک کی سنکھیاؤں میں سبھی سنکھیاؤں سے بیواج نیونتم سنکھیا ہے انسی آڈک جمپلر کا سوال ہے ایک سے دس تک کی سنکھیاؤں سبھی سنکھیاؤں میں سے بیواج نیونتم سنکھیا ہے ٹھیک ہے پرشن نمبر سولہ ہے سائد اس کا یہ آئے لاشت خوشن ہے تو ایک سے لے کے دس تک کی اس کے سبھی کا آپ کو گڑن کھنڈ کرنا پڑے تو اس کا گڑن کھنڈ جب آپ کرو گے ایک سے لے کے دس تک کی دیکھو ایک ایک کا ایک رہے گا دو کا دو اور تین کا تین رہے گا ٹھیک ہے اب بات ہوئی چار چار میں آئے گا دو پہ گا دو پانچ کا پانچ ہی رہے گا چھے کا دو گڑا تین ہو جائے گا ٹھیک ہے سات کا سات رہے گا آٹ کا دو پہ گھا تین ہو جائے گا نو پہ تین پہ گھا دو ہو جائے گا اور دس کا دو گڑا پانچ ہی رہے ہیں ٹھیک اب ان کا ملٹیپلائی کر لو ملٹیپلائی اگر ہم آپ کریں گے یہاں پہ تو یا پھر ان سبھی سنکھیاوں کا گڑا نفلی کر لو دو تیا چھے چھچوک چوبیس پنجے ایک سو بیس بارچھنگ بہت دو پہ گھا تین پھر تین پہ گھا دو پھر پانچ پھر سات دو تیا چھے دو دنی چار چار دنیا دو تیو یم اگرに کھا ہے آگر ہم سات میں گڑا کریں گے تو یہ آ جائے گا جیرو سات چھنگ بیالیس یہ اس کا انصر ہوگا یہ اس کا انصر ہوگا پچس سو بیس اب یہ کیسے ہوا ہے وہ جرہ آپ سمجھ لو جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے یہاں پر سب سے جو میکجمم اس کے گھات ہے وہ لکھی جاری دو پہ گھات تین سب سے جادہ بار ہے یہ دو پہ اب تین پہ گھات کتنی بار آ رہا ہے تین پہ گھات اس میں سب سے میکجمم آیا ہے پھر پانچ آپ کا اس میں بھی ایک بار آیا ہے اس میں بھی ایک بار آیا ہے پانچ کو ایک بار لکھاؤ سات بھی ایک بار آیا ہے تو اس طرح سے پچس سو بیس آنسر آ گیا اگر آپ کو ویڈیو جرہاوی اچھا لگے اگر آپ کو ویڈیو جرہاوی اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرو سیئر کرو سبسکرائب کرو چینل کو دیکھتے رہیے ویکیپیڈیا چینل جائے جینہ جائے ہند جائے بھارت آپ کا دن صبح رہے